فاروق ستار کے ساتھ میڈیا سے میڈیا کو بیفنگ دے رہا ہے یہ آپ کو دکھاتا ہے اس بیچ میں اور اس اسنا میں کیا ہوا میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن جو کچھ ہوا ہے اس پر میں اگر صرف افسوس کے کلمات یہاں پر ادا کروں یا میں یہ کہوں کہ ہم آفیا کی والدہ ان کی بہین اور ان کے سارے گھر والوں کے اس دکھ اور غم میں برابر کے شریک ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت روایتی سی بات ہوگی اور شاید اس کا موقع اور اس کا محرلہ تو بہت پہلے گزر گیا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم سراپہ اتجاج ہے اور قائد تحریک الطاب بھائی اور متحدہ قومی مومنٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے اور الطاب بھائی کی ہدایت پر جب میں اور محترمہ نصرین جلیل اور اس علاقے کے ہمارے ایم پی اے مضمبل قریشی بھائی یہاں تشریف لائے ہیں تو صرف ہم اس لئے یہاں پر آئے ہیں کہ ہم اس بات کو دہرائیں جو الطاب بھائی نے کی ہے اور الطاب بھائی نے کہی ہے جو ہم سب کی طرف سے الطاب بھائی کا فوری رد عمل تھا ایک پاکستان کے فرزند ہونے کے ناتے سے اور آفیہ کے بھائی ہونے کے ناتے سے کہ آفیہ صدیقی کے سزا کی عمل کی جتنی بھی مضمبت کی جائے کم ہے میں بھی آج سخترین الفاظ میں معصوم آفیہ صدیقی کو سزا دینے کے عمل کی سخترین الفاظ میں مضمبت کروں گا اور ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری قوم کے جذبات کو محسوس کیا جائے اسے سمجھا جائے یہ درد صرف آفیہ صدیقی کی والدہ ان کی بہن اور ان کے دیگر اہل خانہ کا نہیں ہے یہ پوری قوم کا درد ہے یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے یہ پوری قوم کی حمیت اور غیرت کا معاملہ ہے اور ہم ایک مرتبہ پھر امریکی حکومت اور امریکی انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں میں یہاں کوئی اپیل نہیں کر رہا ہوں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آفیہ صدیقی کے ٹرائل کے حوالے سے اور ان پر جو الزامات لگائے گئے تھے ان کی صحت کے حوالے سے ہمیشہ بہت سارے ایسے سوالات رہے ہیں جو مقدمے کی سماعت کے دوران بھی نام نہاد مقدمے کی سماعت کے دوران اور جو جس ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے اسے اس طرح کی سزا دی گئی ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم نے اس سزا کو ماننے سے انکار کیا ہے جب ہم اس سزا کو ہی نہیں مان رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بجاہ طور پر ہمارا یہ مطالبہ ہوگا کہ آفیہ صدیقی کی سزا کو قلعدم قرار دیا جائے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں مقدمہ واپس لیا جائے اور اوبامہ انتظامی اور اوبامہ حکومت کو چاہیے کہ وہ آفیہ صدیقی کو فلفور رہا کرے اور یہ بات قائد تحری قلطہ بھائی نے بھی اس روز کہی تھی اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو کچھ کہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریکارڈ پر ہے میں اس کو نہیں دہراؤں گا میں صرف یہاں پر دو باتیں رکھوں گا کہ پوری قوم سراپا اتجاج ہے اور پوری قوم جو ہے وہ اس کی سخت سے سخت الفاظ میں مضمت کرتی ہے کر رہی ہے اور آفیہ صدیقی کے خلاف مقدمہ واپس لیا جائے سزا کو قلعدم قرار دیا جائے اور آفیہ صدیقی کو فلفور رہا کیا جائے اور اس سلسلے میں متحدہ قومی مومنٹ اور متحدہ قومی مومنٹ کے قائد آفیہ صدیقی کے اہل خانوں کو ان کی والدہ کو اور فوزیہ صدیقی کو یہ بھرپور یقین دلاتے ہیں کہ ہم دامے درمے سخنے ان کے ساتھ ہیں ہم دل اور جان کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں ہم مکمل طور پر یک جہتی کا اظہار کرتے ہیں میں یہاں پر ان سے ہمدردی کے الفاظ اس لئے نہیں بولوں گا کہ انہوں نے اس پورے عرصے میں جس جردمندی کا مظہرہ کیا ہے اور جس بہادری کا مظہرہ کیا ہے یہ ایک جریح ماں ہیں یہ ایک جردمند خاتون ہیں اور انہوں نے پوری قوم کا سرفخر سے بلند کیا ہے تو میں یہاں پر کوئی ہمدردی کے لفظ نہیں بولوں گا کیونکہ یہ خود باہوصلہ ہیں باعظم ہیں اور ہم سب کے لئے مشعل راہ ہیں ان کی جو جد و جہد ہے اور میں صرف انہیں یہی یقین دلاؤں گا کہ ہم انہیں مایوس نہیں کریں گے اور ہر محاص پر ہر فرنٹ پر آفیہ صدیقی کو واپس لانے کے لیے باعزت طور پر واپس لانے کے لیے کوئی دخی کا فرو گزاش نہیں جانے دیں گے اور اپنی طرف سے کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی آفیہ صدیقی کو پاکستان کی سرزمین پر واپس لائیں گے یہ قائد تحریک الطاب بھائی کا اور متحدہ قومی مومنٹ کا ایک عظم ہے ایک عہد ہے ایک کمیٹمنٹ ہے اور اس کے لیے جو ہمارے بس میں ہوگا وہ ہم کریں گے میں اس موقع پر بڑی وضاحت کے ساتھ میں یہاں پر اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں